ہم کھڑے ہیں سیکٹر بیس پنچگلا میں جہاں پہ ہم آپ کو بتا دے کہ چنمیہ مندر سیکٹر بیس پنچگلا جہاں پہ کی دیوال کو لگتے ہوا ایک باغ اور اس باغ میں بھرا ہوا گندہ پانی کائیوں سے بھرا ہوا لوگ بتا رہے ہیں کہ لگ بگ چار سال سے یہ پانی کھڑا ہے میں آپ کو تصویروں میں ساجہ کر دیتا ہوں کہ یہ پانی کھڑا ہے وہ اس مندر کی دیوال کے ساتھ سن سٹی کی دیوالوں کو بھی ٹچ کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں زیادہ معاملہ یہ کہن نہیں ہوتا کہ یہ کس کی دیوالوں کو ٹچ کر رہا ہے کہ دیوالیں گر جائیں گے نہیں اسی بھی زیادہ کہن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح لگتار ڈینگو میں لے رہے کے پرکوب بڑھتے جا رہے ہیں گندے پانی اور کولر کی صفائیوں کی بات کی جاتی ہے گھروں میں پانی نہ جمع ہونے کی بات کی جاتی ہے وہیں دیکھا جائے تو بیس سوسائٹی میں اگر یہ کئی ایکر تک پھیلے ہوئے باغ میں اس طرح کا پانی رکا ہوا ہے اور اس میں کیا گرانٹی ہے کہ مکھی پیدا نہیں ہوں گے ڈینگو کا پرکوب پیدا نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں سوسائٹی بھاک کی ٹیم اپنی لاپروہی کی دیکھتی نجر آ رہی ہے وہیں اگر دیپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو نہ نگر نگم کی طرف سے ابھی تک کوئی کاروہی کی گئی ہے نہ ایچ ایس بی بھی کی طرف سے موقع پر موجود یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے بڑی سمسیہ آپ میرے پیچھے دیکھئے یہ پورا پانی کا ایک بہت بڑا طلاب بنا ہوا اتنا بڑا طلاب اور اس کے اندر اتنے مچھر اور بیمارییں فیلنے کا خطرہ اس کے ساتھ ہی لگتا چنمنیم مندر ہے مندر کے اندر بھی جو لوگ آتے ہیں بجرگ لوگ آتے ہیں سینئر سیٹیجن آتے ہیں سب کو بیمارے ہونے کا خطرہ ڈینگو بھی ہو سکتا ہے ملیریا بھی ہو سکتا ہے اور جس حساب سے یہ پانی بھرا ہوا ایسا لگتا ہے کہ کسی دن اگر ہم یہاں پہ یہاں آئے تو ہو سکتا ہے یہ ساری دیوارے ہمیں گری ہوئی ملیں گی کیونکہ اتنا پانی بھرا ہوا لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی اس کا اپائے نہیں کیا گیا یہ کئی سالوں سے دکھت آ رہی ہے یہاں کے پارشت تو آج تک یہاں پہ آس پاس کہیں نجر ہی نہیں آئے ہمارے کو جتنی سمسیہ ہیں سڑکوں کی ہے پیجلی کی ہے پانی کی ہے انکروچمنٹ کی ہے اس پانی کی ہے گندے پانی کی ہے بیماریوں کی ہے آج تک ہمیں پارشت ہمیں اپنے سیکٹر میں گھومتے ہوئے کہیں نجر نہیں یہ پانی دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے آگے جو سنسیٹی ہے اس کو بھی ٹچ کر رہا ہے یہ سنسیٹی کی دیواروں کو بھی ٹچ کر رہا ہے اور یہ جو ستائیس ستائیس اکڑ کا جو بھاگ ہے یہ لگ بگ سکسٹی پرسینٹ جو آیا پانی سے اس گندے پانی سے بھرا ہوا ہے اور یہاں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی تیز سمیل آتی ہے دیکھئے ہم نے تو کئی بار سرکار کو بھی بولا ابھی کچھ دن پہلے سی ایمو میڈم نے میٹنگ بلائی تھی ہم نے وہاں بھی یہ وائی اٹھائی تو انہوں نے تو ایک ہی جواب دے دیا کہتے ہیں بھئے میں نے تو جو دوائی چھڑک سکتی تھی میں نے چھڑکوا دی ادھر وائی یہ میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں یہ اچ ایس وی پی کے انڈر ہے ہمیں یہ نہیں پتا لگتا یہاں پہ اگر کمیشنر کو کہتے ہیں تو وہ اچ ایس وی پی پی ڈال دیتا ہے اچ ایس وی پی والوں کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے انڈر نہیں ہے یہ کمیشنر کے انڈر ہے نگر نگم کے انڈر ہے یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو جب میں نے کمیشنر صاحب کو اس کی ویڈیو بغیرہ بھیجی تو وہ میرے سے پوچھ رہے تھے بھئی یہ کس کے انڈر آتا ہے تو پھر مجھے سن سیٹی والوں نے کچھ لیٹر بھیجے ہوئے تھے وہ لیٹر میں نے ان کو پرسطت کیے اور ان کو بتایا کہ یہ کس کے انڈر ہے لیکن یہاں پہ اتنا پکا ہے جیسے بچے بھاگتے ہیں کھیلتے ہیں یہ گرنٹیڈ ہے کسی دن کوئی بچہ اس میں ڈوگ کے کوئی حادثہ ہو گیا اس کے جمعہوار کون ہوگا سرکار ہوگی اس نے وہ پلہ جھاڑ دے گی اگر کسی کے مرنے کے بعد ان کو یہ یاد آئے گا اس کو ٹھیک کرنا تو میں تو کہوں گا سرکار کو کہ ہوش میں آؤ اس کو پہلے ہی ٹھیک کرو تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو سب ٹھیک تھا کریں جیدہ بات ہے اگر کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو جھوڑ نہیں سکتے کسی اس سے اس کے اندر ہارویسٹر سسٹم کے کچھ کونے بنا دیں تاکہ پانی کو دھرتی میں ڈال دیں یہاں پہ پانی نہیں ہونا چاہیے پانی سکھا ہونا چاہیے میں سنسٹی پہ رکھتا ہوں بہت بہت برے حالات ہیں ہم نے یہ بات سیول سرجن کے نوٹس میں بھی لائیں اور بار بار لائیں مجھے چار سال ہوگے سنسٹی میں رہتے ہوئے اور چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں لگاتار پانی بڑھتا جا رہا ہے لگاتار پانی بڑھتا ہے اور کئی بار جب ہوا کا روک سنسٹی کے طرف ہوتا ہے تو وہاں بیٹھ نہیں سکتے اتنی گندی بودھو آتی ہے اور اس ٹائم سنسٹی میں ایوننگ آورز میں آپ بہار نہ گھوم سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں چاروں طرف مچھنوں کا پرکوپ ہے سر میں ویجا کے سنیو سے پنچکلا سے بات کر رہا ہوں سوچیل جی آپ کے وارڈ میں ایک سمسیاہ آ رہی ہے جو چینویاں مندر ہے وہاں پہ جل بھراؤ کے سمسیاہ لگاتا ہے روپن ہے اور سوسائٹی والے سنسٹی والے بھی کمپلین کر رہے ہیں روپن ہے جو پردھان ہے ویجا کو اتراب وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ چار سالوں سے یہ سمسیاہ بنی ہے آپ نے ابھی تک اس کے لئے کوئی جائج کے درم اٹھایا سر ایسا ہے کہ میں نے اس کی کمپلینٹ ہوتا دیپارٹمنٹ میں دے رکھے کیونکہ وہ ساری ہوتا کی ہے اور اس میں ہوتا ہی کام کر رہا ہے پہلے بھی پانی نکلوایا تھا ایک بار اب بھی پانی نکلوانا کے لئے میں نے ہوتا کو کمپلینٹ کیا گیا کہ یہاں سے چار دیواری کھنچیں آنگے جل بھراؤ نہ ہو سکے بار بار تو ان کو میں نے کمپلینٹ کر دیا اس پاس کے لئے اس سے سنپل طریقہ یہ نہیں ترسے کہ اس میں ہارویسٹنگ کا سسٹر یا چھوٹی چھوٹے کموئے تائب کا جو ہارویسٹ ہوتا ہے وہ بنا دیا جائے تاکی یہ ایکشلی تبا جائے نیگم کے انڈر جنین نہیں ہے یہ ساری جنین ہوتا کی پڑی ہے اور جب نیگم کے انڈر ہوتی ہے تو میں نیگم سے سارا کام کروا دیتا اور کلابی رہا ہوں نیگم سے سارا کام میں اپنے وائڈ میں کوئی قسم نہیں چھوٹ رکھی میں نے بھی جب تک آپ نے چلیے یہ تو بات ہو گئی ہوتا کی جب تک ہوتا والے کام نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے ہیں تب تک کہ آپ نے سوا سوا کے ٹین سے سمپر کیا کہ اس طرح کے ٹینگو ملے جا کے آگامی سامنے میں سکوپ بڑھ جاتے ہیں میں نے ساری فوگنگ کروایا ہے جی کل دو دن سے فوگنگ ہو رہی ہے پوری سیکٹر میں سر فوگنگ ہو رہی ہے لیکن جہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مچھا مکھی پیدا ہو رہے ہیں وہاں آپ نے کیا کیا اس جنین کی بات کر رہے ہیں جی جی یہ ایسا ہے اس جنین کے لیے میں پتا کروں میں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے میں دیتر میں دے رکھا ایڈمنیسٹریٹر کو لیٹر دے رکھانا میں کیا ان کے طرح سے کوئی آشواشن کچھ سامنے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کروا رہے ہیں جی جلد کروا رہے ہیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو میں دعا درنا پر درشن کر دوں میرا کیا ہے دے جاؤں گا تا سمتے نارے لواؤں گا وہاں اگر نہیں کام کر گا ٹھیک ہے سر دنیبال